بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تی آر انفو حب اسلامی سوال و جواب کے ایک اور اپسیٹ کے ساتھ میں ہوں توصیف راجہ اور آج کی ویڈیو ہماری اسلامی سوال و جواب کے ریلیٹڈ ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک قیامت کے دن کس نبی کا نام ابو محمد ہوگا آپ کی اپشن ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اس کا درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام آپشن اے نیکس پسچن ہے سب سے پہلے کس کی پوجہ کی گئی آگ کی سورج کی بدھ نامی بدھ کی اور گائے کی اس کا آپشن سی اس کا درست جواب ہے بدھ نامی بدھ کی پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوگا حضرت سلمان علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت دہود علیہ السلام اس کا درست جواب ہے آپشن اے حضرت سلمان علیہ السلام نیکس پسچن ہے جو شخص تنہا نماز ادا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کا جواب ہے منفرد نماز زمانہ قدیم میں جمرات کے دن کا کیا نام تھا اس کا درست جواب ہے جمرات کا نام لوتس تھا اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی بلائیں نازل فرماتا ہے ایک لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور تین لاکھ اس کا درست جواب ہے آپشن سی ایک لاکھ چوبیس ہزار حضرت موسیٰ پہلی بار کس رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے آپشن ہیں جمعہ کی رات اتوار کی رات منگل کی رات بدھ کی رات اس کا درست جواب ہے آپشن اے جمعہ کی رات نماز جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے اس کا درست جواب ہے سورت الجمعہ اور سورت المنافقوں فرحون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا کرزدار امیر مزدور کچھ بھی نہیں اس کا درست جواب ہے فرحون بادشاہ بننے سے پہلے کرزدار تھا آپشن اے قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم کس سن میں نازل ہوا سن پانچ ہجری چھے ہجری سن سات ہجری یا سن آٹھ ہجری اس کا درست جواب ہے آپشن اے سن پانچ ہجری حضرت سلمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے آپشن ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام اس کا درست جواب ہے آپشن بی حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا اس کا جواب ہے حضرت آدم سے آٹھ ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا عورت کے جسم کا کون سا حصہ نہانے کے بعد چھوٹا ہو جاتا ہے آپشن ہیں کلائی، انگلیاں، کان اور آنکھیں اس کا درست جواب ہے کلائی آپشن اے نیکسٹ قویسچن ہے یہودی روزانہ کن الفاظ میں دجال کو بلاتے ہیں جی یہودی کن الفاظ میں دجال کو روزانہ بلاتے ہیں اس کا جواب ہے یہودی روزانہ دیوار گریان پر جا کر دجال کو دنیا میں آنے کی دعویٰ دیتے ہیں یہودیوں کی اس دعویٰ کو شمون اثر کہا جاتا ہے اور روزانہ ایسا تین مرتبہ کہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ دجال ان کا مسیح ہے اور اس کے آنے کے بعد وہ پوری دنیا میں حکومت کریں گے یہ یہودیوں کا ماننا ہے اور دجال کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ کمیٹ بکس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کتنے سوالوں کے جواب آتے تھے کسی بھی جابز کی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے چینل پر جیسے ہی کچھ جابز کا ایڈ وغیر آتے ہیں تو ہم اسی صاحب سے سلیبس کے لیاسے ویڈیوز بنا دے ہیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ